السلام علیکم میں اللہ اسلام این این چینل سے مقاتب ہوں ناظرین کرم رمضان کا آخری روزہ جائزی کی رات ہوتی ہے اور اس جائزی کی رات پر مسلمانوں کو کیا انام ملے گا آئیے قرآن و سنت کی روشن میں معلوم کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امام انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت کو رمضان شریف کے بارے میں پانچ چیزیں خصوصی طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی وہ یہ کہ روزہ دار کی مو سے بو اللہ کی نزدیک مشک سے زیادہ پسندی رہے اور روزہ دار کیلئے دریا کی مچین دعا کرتی ہیں اور افتار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں اور جنت ہر روز اس کیلئے آرستہ کی جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قریب ہیں یہ میرے نیک بندی دنیا کی مشکتیں اپنی اوپر سے پھینک کر میری طرف آئیں اس مہینے میں سرکش شیعاتین قید کر دی جاتے ہیں رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے صحابہ نے عرص کیا کیا یہ شب شب قدر ہے اور آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ مزدور کا کام ختم ہونے کے وقت اسی مزدوری دی جاتی ہے مسند احمد مزار بحیر کے لیلت الجائزہ شب عید فطر کی رات خصوصیت سے عبادت میں مشکول رہنے کی ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشاد گرامی ہے جو شخص ثواب کی نیت کے یقین کر کے دونوں عیدوں عید الفطر اور عید العزہ میں جاگے اور عبادت میں مشکول رہے اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن ست کے دل مر جائیں گے یعنی فتنہ و فساد کے وقت اور قیامت کی حولناک اور دشتناک دل میں یہ محفوظ رہے گا ابن ماجہ ایک اور حدیث مبارک میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمایا جو شخص پانچ راتوں میں عبادت کی لیے جاگا اس کی واسطے جنت واجب ہو جائے گی وہ پانچ راتیں یہ ہیں لیلت الظرویہ آٹھ دل حجہ کو نمبر دو لیلت العرفہ نوز الحجہ کی رات نمبر تین لیلت النحر دس دل حجہ اید العزہ کی رات نمبر چار لیلت الجائزہ اید الفطر کی رات نمبر پانچ شب بارات پندروی رمضان کی رات ترغیب و ترغیب یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تابعین اور تبع تابعین ہمارے اصلاف ان راتوں کی قدر فرماتے اور اس میں عبادت ذکر واسکار اور دعا اور مناجہ کا حصوص احتمال فرماتے تھے فقہ نے بھی دین کی راتوں میں جگنا مستحب لکھا ہے معصیت بلسنتہ میں امام شافی سے نقل کیا ہے کہ پانچ رات دعا کی قبولیت کی ہے نمبر ایک شب جمعہ نمبر دو شب عید الفطر نمبر دین شب عید الازحاب نمبر چار رجب کی پہلی شب نمبر پان شابان کی فردیش لیلت الجائزہ اللہ رب العزت کی خصوصی فضل و کرم کی بڑی عظمہ اور فضیلت والی رات ہے جو اللہ سالہ کی طرف سے امت محمدیہ کو ایک خصوصی تحفہ ہے جس کی مسلمانوں کو بے حد قدر کرنے چاہے اور اس مبارک شب کی قیمتی اور بابرکت لمحات کو حرافات میں ضائع کرنے کے بجائے توبہ و مناجات اللہ کے ذکر و اذکار نوافل اور دعاوں میں بسر کیا جائے عموماً لوگ اس رات میں شب بیداری کرتے عبادت کا کوئی احتمام نہیں کرتے جو بڑی محرومی کی علامت ہے بلکہ اس رات کو سیر و تفریح ہوتلوں میں کھانے پینے گانے سننے اور بازاروں میں خریداری کے نظر کر دیتے ہیں یہاں تک کہ بعض تاجر کاروبار میں اس قدر مشغول رہتے ہیں کہ نماز عید تک نکل جاتی ہے لہٰذا پوری کوشش کریں کہ یہ مبارک رات کسی قیمت خرافات میں نظر ہو کر ضائع نہ ہو جائے نازلین اکرام میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو لیلت الجائزہ کے بارے میں معلومات ملی ہوگی آپ اپنا بہت سارا خیال لگتے گا اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اور لائک اور سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا بہمانی کلو